یہ اس کی ویلنسی ہوگی ٹھیک ہے دی ویلنسی آف اکسیجن کلورین اکسیجن نائٹروجن اینڈ کاربنیز وان تو تھری اینڈ فور رسپیکٹیو لے ٹھیک ہے جیسے ہم نے دیکھا کلورین کے ساتھ ایک ہائیڈروجن اٹیچ ہے ایک ویلنسی اکسیجن کے ساتھ دو ہیں تو دو نائٹروجن کے ساتھ تین ہیں تو تین اور کاربن کے ساتھ چار ہیں تو اس کی ویلنسی چار ہوگئی اس نے اپنے اوکٹیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے جتنے الیکٹرون گین اور لوس کیے وہ اس کی کیا ہوگی جیسے ہائیڈروجن کے کیس میں تھا تو اس نے اپنے ایک لوس کیا تو اس کی ویلنسی کتنی ہے ایک ہے یہ جو دوسری طرف کلورین ہے اس نے دوسری طرف جو کلورین ہوتی ہے اس نے ایک گین کیے تو اس کی ویلنسی کتنی ہے ایک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہرڈوجن نے اپنا ایک الیکٹرون لوس کی ہے اس کی ہرڈوجن کی ویلنسی کتنی ہے ایک ہی ہے اور یہاں پہ جو اکسیجن ہے اکسیجن نے ایک الیکٹرون اس والے ہرڈوجن سے لی ہے ایک الیکٹرونیس والے ہرڈوجن سے لی ہے تو اس نے اپنے اوکٹٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دو الیکٹرون لیے ہیں باعث سے تو اس کی ویلنسی کتنی ہوگی دو ہوگی اپنے آکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے آوٹر موسٹ شیل میں آٹھ الیکٹرون کو پورا کرنے کے لیے اس کو مزید اپنے الیکٹرون کی ضرورت ہوتی ہے پہلے سے جتنے موجود ہیں وہ تو اس کے اپنے ہیں جو باہر سے وہ الیکٹرون لیتا ہے یا پھر وہ اپنے خود کو سٹیبل کرنے کے لیے جو الیکٹرون لانس کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی ویلنسی ہوتی ہے آگے دیکھ لیتے ہیں جن کے آوٹر موسٹ شیل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ اپنے الیکٹرون کو ریلیز کرتے ہیں تو چار انہوں نے لینے ہیں چار ہی انہوں نے خارج کرنے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں چار لینے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں اپنے چار ان کو ریلیز کر دیتے ہیں سوڈیم اور الومینیم جو ہیں ان کے آوٹر موسٹ شیل میں ایک دو اور تین الیکٹرون ہوتے ہیں یہ میں بعد میں بتاتی ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں سوڈیم، ایڈیم اور الومینیم جو ہیں ان کے آوٹر موسٹ شیل میں پتہ ہوتے ہیں فار ایزمپل نائٹروجن اکسیجن کلورین ایف فائیو سکس این سیون الیکٹرون انڈیر ویلنسل رسپیکٹیویلی وہ کہتے ہیں کہ جن کے آوٹر مو سیل میں ایک دو یا تین الیکٹرون ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے الیکٹرون کو موسلی ریلیز کر دیتے ہیں لوس کر دیتے ہیں خارج کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ایسے ایٹمز ہیں ایسے ایٹمز جن کے آوٹر مو سیل میں پانچ چھے یا سات الیکٹرون ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں باہر سے الیکٹرون کو لے لیتے ہیں اپنے اپٹیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو جو چیز ان کے لیے زیادہ ایزی ہوتی ہے انہوں نے وہی کرنی ہے اب جن کے ایک دو اور تین الیکٹرون ہیں وہ کیا کریں گے باہر سے ان کو پانچ چھے اور سات الیکٹرون لینا مشکل ہے وہ کیا کریں گے اپنے ایک دو اور تین الیکٹرون جھونگے ان کو لوس کر دیں گے اب جن کے پانچ چھے اور ساتھ ہیں اب ان کے لئے یہ مشکل ہے کہ وہ اپنے پانچ چھے یا ساتھ الیکٹرونز کو وہاں سے لوس کریں تو وہ کیا کریں گے ایک دو یا تین الیکٹرون باہر سے گین کر لیں گے یعنی جو چیز ان کو ایزی لگتی ہے انہوں نے وہی کر لینے اس کے بعد ہے ہنس دی شو ویلنسی آف 3 2 اینڈ وون رسپیکٹلی ریڈیکل ایز اگروپ آف ایٹم ڈیٹ ہا سیم چارس ویلنسی اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ایک دو تین الیکٹرون ہوں تو وہ الیکٹرون جو ہیں ان کو خارج کر دیں گے اپنے الیکٹرونز کو وہ ایٹم اب یہاں پہ میں نے کچھ ایٹمز ڈرا کی ہیں سب سے پہلے ہے سوڈیوم سوڈیوم کا اٹامنگ نمبر کتنا ہوتا ہے سب سے پہلے والا جو شاہل ہے اس میں دو الیکٹرون ہے اس کے بعد والے میں آٹھ الیکٹرون ہے اور آؤٹر موسیل میں کتنے الیکٹرون ہیں ایک الیکٹرون ہے 2 and 8 کتنے ہوگئے 10 10 اور 1 leven کتنے ٹوٹل الیکٹرون ہوگے 11 اس کا اٹامنگ نمبر ہوتا ہے اب یہ شل کو کمپلیک کرنے کے لیے اس کو کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہے سات الیکٹرون کی ضرورت ہے یہ سات الیکٹرون کو لے گا تب اس کا آؤٹر موسیل شل یہ کمپلیک ہوگا اب سات الیکٹرون کو لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ کہاں سے پورے کرے ایکنے الیکٹرون سات الیکٹرون یہ کہاں سے لے گیا ہے اس وجہ سے یہ کیا کرتا ہے ایک جو پڑا ہوئے اس کو یہاں سے نکال دیتا ہے اور اپنے اس والے اوکٹر یہ والا تو بس کا کمپلیٹ ہے یہاں پہ اوکٹر کمپلیٹ ہے تو اسی کو رہنے دیتا ہے اس طریقے سے یہ کیا کرتا ہے سٹیبل ہو جاتا ہے دوسرے والے پہ آتے ہیں مگنیشم مگنیشم کا اٹامنگ نمبر ہوتا ہے پہلے والے میں کتنے الیکٹرون ہیں پھر اس کے بعد ایٹ اور اس کے بعد اٹو ٹھیک ہے اب اس کو کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہے چھے الیکٹرون کی ضرورت ہے چھے اور دو آٹھ ٹھیک ہے اس کو اپنے اوکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے اوٹر موسٹ شیل میں آٹھ الیکٹرون کو پورا کرنے کے لیے چھے الیکٹرون کی مزید ضرورت ہے دو یہاں پہ پہلے سے پڑا جانا ہے اب چھے کو لینا اس کے لیے کافی مشکل ہے یہ کیا کرے گا اپنے جو دو الیکٹرون ہیں ان کو یہاں سے فارج کر دے گا یہ والا اس کا شل ختم ہو جائے گا یہاں پہ تو اکٹٹ ویسے ہی کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے پھر نیچے آ جاتے ہیں الومینیم پہ الومینیم کا آٹامک نمبر ہوتا ہے تھرٹین ٹھیک ہے پہلے والے شل میں کتنے الیکٹرون ہیں دو پھر اس کے بعد والے میں آٹھ اس کے بعد والے میں تین اب اس کو کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہے اس کو فائیو الیکٹرون کی ضرورت ہے اپنے آٹھٹٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اپنے آٹھر موس شل میں آٹھ الیکٹرون کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو پانچ الیکٹرون کی ضرورت ہے اب اس کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ یہ پانچ کو گین کرے اس کے لیے یہ ایزی ہے کہ یہ تین کو یہاں سے لکال دے لوس کر دے تو یہ کیا کرے گا یہ اپنے تین الیکٹرون کو یہاں سے لوس کر دے گا یہ والا جو شل ہے یہ کمپلیٹ ہے یہاں پہ آپڈٹ آکے کپریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب نیچے والا ہم دیکھتے ہیں نائٹروجن کے پہلے والے شل میں دو الیکٹون ہیں اس کے بعد والے میں کتنے الیکٹون ہیں پانچ الیکٹون ہیں ٹھیک ہے پانچ اور دو کتنے ہوں کی ٹاپ میں ٹوٹل سات ہو گئے اس کا ٹامی نمبر کتنے ہیں سات ہے ٹھیک ہے اب اس کو کتنے الیکٹون کی ضرورت ہے سات اس کے ٹوٹل ہیں آوٹر موسٹ شل میں اس کے پانچ ہیں اس کو کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہے تین الیکٹرون کی ضرورت ہے اب اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ یہ اپنے پانچ کو یہاں سے لوس کر دے اس کے لیے یہ ایزی ہے کہ یہ تین کو گین کر لیں یہ مشکل ہے کہ پانچ کو یہاں سے نکال دے تین کو لینا اس کے لیے آسان ہے یہ کیا کرے گا تین لے لے گا پھر نیچے والے پہ آتے ہیں اکسیجن ایٹ اکسیجن کی کیس میں کیا ہے کہ اس کے پہلے والے شیلنے کتنے الیکٹرون ہیں دو الیکٹرون ہیں اس کے بعد والے میں کتنے الیکٹرون ہیں چھے الیکٹرون ہیں اس کو کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہے اس کو دو الیکٹرون کی ضرورت ہے اپنے اوپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لئے دیکھیں آؤٹر موس شیل می آٹھ الیکٹرون کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کو دو الیکٹرون کی ضرورت ہے یہ کیا کرے گا اب اس کو چھے جو الیکٹرون ہیں اس کو یہاں سے نکالنا مشکل ہے یہاں سے چھے الیکٹرون کو لوس کرنا مشکل ہے دو الیکٹرون کو لینا ایزی ہے یہ کیا کرے گا جو جی اس کے لیے آسان ہے وہی کرے گا یہ دو الیکٹرون لے لے گا چھے کو یہاں سے نہیں نکالے پھر اس کے بعد آتے ہیں ایف نائن فلورین نائن کلورین کے کیس میں نے پہلے بتایا کلورین سیونٹین ہوتا ہے ایک الیکٹرون کی جگہ ہوتے ہیں وہ پیچھے میں نے بتایا تو یہاں پہ ہم فلورین کے کر لیتے ہیں فلورین کے کتنا ہوتا ہے نائن ہوتا ہے پہلے والے شیل میں دو الیکٹرون ہیں اس کے بعد والے میں سات الیکٹرون ہیں ایک الیکٹرون اس نے لینا ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ ایزی ہے کہ ایک الیکٹرون اس کو کہیں سے بھی لے تو فوراں اس کے ساتھ بانڈنگ کر کے ایک الیکٹرون لے لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایٹم جو ہوں اپنے الیکٹرون کو لوس اور گین کرتے ہیں جو چیز ان کے لیے ایزی ہوتی ہے وہ وہی کرتے ہیں اگر ان کو زیادہ لیکٹرون خارج کرنے ہیں کم انہوں نے لینے ہیں تو وہ لے لیں گے اگر ان کو کم لینے ہیں زیادہ خارج کرنے ہیں تو وہ کیا کریں گے کم لینے ہیں اور زیادہ خارج کرنے ہیں تو کیا کریں گے لے لیں گے اور اگر کم خارج کرنے ہیں زیادہ لینے ہیں تو پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے خارج کر دیں گے اب آجائیں پیج نمبر سیون پہ پیج نمبر سیون پہ انہوں نے ایلیمنٹس کے سیمبل دیئے میں اور ان کے ساتھ میں ویلنسیز دی ہوئی ہیں یہ ساری ویلنسیز آپ نے دیکھ لینے ہیں جیسے اٹومیٹ نمبر ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کر کے دیکھ لینے آپ ان کو یاد کر لینے نیچے ہے پیراغراب some elements show more than one ویلنسی they have variable ویلنسی for example in ferrous sulfate the valency of iron is 2 in ferrous sulfate the valency of iron is 3 generally the Latin or Greek name for the element ferrum is modified to end in OUS for the lower valency ferrous and to end in IC for the higher valency جو transition elements ہوتے ہیں دی بلوک elements وہ زیادہ تر variable valency show کرتے ہیں یہی case جہاں پہ انہوں نے بتایا ہوئے کہ iron جو ہے پہلے والے case میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے case میں iron 2 valency show کر رہا ہے پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ iron 3 valency بھی show کرتا ہے اور کہیں پہ 1 بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو elements جو ہیں transition elements ہوتے ہیں ڈی بلوک elements وہ variable valency show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے ان کو transition metals بھی کہا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کبھی وہ یہ collect on loose کر دیتے ہیں کبھی دو کر دیتے ہیں اور کبھی تین کر دیتے ہیں وہاں پہ exception آ جاتی ہے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنے کافی ہے کل ہم پڑھیں گے کبھی ہے